ڈیئر ویورز اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پنجاب پلیس میں ابھی جو ٹیسٹ ہونے والا ہے اس کا سلیبس کنٹینٹ اور اس میں جو ہے مارک ڈیویزن کے کس کس ریلیٹڈ کنے کنے کو ایسا پوچھے جائیں گے اور اوورال جو ہے کنے مارکس کا پیپر ہوگا تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ آپ کا جو فائنل پیپر ہے وہ ایک سو پچاس نمبر کا اور اس ایک سو پچاس نمبر کا جو پیپر ہے اس میں چھے پورشن ہوں گے ان چھے پورشن میں سے ایک پورشن جنرل اوینتس کا ہوگا جس کے فورٹی کوئیسن پوچھے جائیں گے اور ان فورٹی کوئیسن میں ہر ایک کوئیسن کا ایک مارک ہوگا اور آل جو ہے چالیس نمبر کا جو ہے پورشن جنرل اوینتس کا ہوگا اس کے بعد جو سیکنڈ پورشن ہے وہ قوانٹیٹیٹیو اپٹیچوڈ اور نمیریکل سکل سے ریلیٹڈ ہوگا تو اس سے بھی جو ہے تھارٹی کوئیسن پوچھے جائیں گے اور ہر ایک کوئیسن کا ایک مارک ہوگا تو اوہرال جو ہے تھارٹی مارکس کا یہ پورشن ہوگا اس کے بعد تھارڈ پورشن جو ہے وہ مینٹل اور لوجیکل ابیلٹی سے ریلیٹڈ ہوگا جس کے تیس کوئیسن پوچھے جائیں گے ہر ایک کوئیسن کا ایک نمبر ہوگا اور اوہرال جو ہے تھارٹی مارکس کا یہ پورشن ہوگا اس کے بعد جو فورت پورشن ہے وہ انگلیش لینگویج سے ریلیٹڈ ہوگا اس کے دس کوئیسن پوچھے جائیں گے ہر ایک کوئیسن کا ایک نمبر ہوگا اور اوہرحال اس طرح دس مارکس کا انگلیش لینگویج کا پورشن ہوگا اس کے بعد پنجابی لینگویج سے ریلیٹڈ بھی دس کوئیسن ہوں گے اور اس طرح پنجابی لینگویج کا جو پورشن ہے یہ بھی دس مارکس کا ہوگا اور سکس پورشن جو ہے چھتا پورشن چھتا حصہ اس ایک سو پچاس مارکس کا وہ ڈیجیٹل لیٹریسی اور کمپیوٹر اویرنس ایڈلیٹڈ ہوگا مینز کمپیوٹر سے لیٹڈ جو ہے بیسکس تھارٹی کوئیسن پوچھے جائیں گے اور ان تھارٹی کوئیسن کے بھی تیس مارکس ہوں گے اس طرح جو ہے یہ اوورال جو پنجاب پولیس کا بھی کونسٹیبل کا ٹیسٹ ہونے والا دوہزار بائس میں اس کے ایک سو پچاس مارکس ہوں گے اور اس طرح جو ہے یہ پیپر چھے پورشن پر مجتمع ہوگا اب اس میں سب سے پہلے نومیریکل ایپٹیچوٹ کے پورشن کی بات کر لیتے ہیں کہ نومیریکل ایپٹیچوٹ کا کیا مطلب ہے اور اس میں کس طرح کے کوئیسن پوچھے جائیں گے سیمپل سی بات ہے اس میں میٹ سے ریلیٹڈ کوئیسن ہوں گے لائک ڈیٹل ڈیٹا انٹرپریٹیشن جو میٹری جو میٹ میں آپ لوگ میٹرک اور ایف ایسی میں پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے اس سے کوئیسن ہوں گے اس کے بعد الجبریک ایکسپریشن یہ بھی میت کے آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا اور ایف ایسی میں بھی جو ہے پڑھا تو اس میں سے کوئیسن پوچھے جائیں گے مسلی جو ہے چونکہ میٹرک بیس پہ ہے تو میٹرک سے ہی کوئیسن آئیں گے اس کے بعد اگر بات کریں سیمپلیفیکیشن ٹھیک ہے سیمپلیفیکیشن سے ریلیٹڈ بھی کوئیسن آتے ہیں ٹائم اور ڈسٹینس سے ریلیٹڈ جو ہے مختلف کنڈیشنز دے کے سوال پوچھے جائیں گے بوسٹس اینڈ سٹریمز ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ نومیریکل ایپٹیچوڈ کے جو ایک ایک پورشن ہے لائک ڈیٹا انٹرپریٹیشن ہے جو میٹری ہے آلجبرا تو ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے لیکن فیلہال جو ہے اس ویڈیو کا مقصد آپ کو جھنرل آویرنس دینا ہے کہ آپ کے پیپر میں کس پورشن میں سے کنے سوال آئیں گے اور کس طرح کے سوال آئیں گے اصل مقصد ہمارا یہ ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں گے تو پائپس اور سسٹنس سے ریلیٹڈ کوئیسن اریتمیٹک اور لوجک اپریشن سے ریلیٹڈ پرسنٹیج سٹیٹسٹیکل چارٹ سے ریلیٹڈ کوئیسن یہ جو ہے نومیریکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایوریچ ٹرگنومیٹری اینڈ میسٹویشنز یہ بھی کوئیسن جو ہے اسی پورشن کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پورشن کی ڈسکس کر لیتے ہیں نیکسٹ پورشن جو ہے دیٹس لوگکل ریزننگ اس میں مختلف ارینجمنٹس ہوں گی ڈیچٹس کی یا انگلیش الفہ بیٹس کی اور اراثمیٹک کمپیٹیشن سے کوئیسن پوچھے جائیں گے کلوکس اور کلنڈر سے ریلیٹڈ بہت زیادہ اپورٹر کوئیسن پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں تو نون وربل سریز لوجیکل سیکنس آف دا ورڈز الفہ بیٹ سریز فگر کلاسیفیکیشن کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ انالوگی نمبر رینکنگ ایمبیڈڈ فگرز اریتمیٹک نمبر سریز نمبر سریز پرابلم سولونگ وربل اور فگر کلاسیفیکیشن اریتمیٹکل ریزننگ اور ریلیشنشپ کنسیپٹ بھی لوجیکل ریزننگ کے پورشن کا حصہ ہوں گے میس لوجیکل ریزننگ کے پورشن میں ان اٹھارہ کنٹینٹس میں سے کسی بھی کنٹینٹس میں سے جتنے ان کی مرضی ہوگی جنہاں دل کرے گا انہیں کوئیسن بنائے جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں جرنل اوئینس کی تو اس میں جو ہے کرانٹ افیرز سپورٹ سے ریلیٹڈ جو ابھی والٹی ٹونٹی چال رہا ہے جس لائک دس اس میں سے جو پوسیبل قویسن بن سکتے ہیں وہ اس کے بعد مختلف بکس جو مشہور ہیں اور ان کے آثرز کے نام پولیٹیکل نولیج آپ کو ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے جرنل سائنس سے ریلیٹڈ قویسن بھی جرنل اوئینس کے پورشن میں آئیں گے اس کے بعد اگر بات کریں تو سائنس میں مختلف جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس سے ریلیٹڈ قویسن اس کے بعد جو ہے کرانٹ گورنمنٹ سکیمز اس کے بعد اگر بات کریں اس مہینے میں جو جو ایوینٹس اوورال وائڈ میں ہوئے یا پاکستان میں موصلی ہوئے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو پاس نولیج ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے جو گرافیکل نولیج پولیٹیکل جرنل نولیج جرنل سائنس اس کے بعد انڈیان ہسٹری بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے پاپولر بکس جو انڈیا میں پبلش ہوئی ہیں اور ان کے آتھرز کے نام آپ کو آنے چاہیے جو مشہور مشہور کتابیں انہیں زیادہ رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہیں انڈین آتھرز اور ان کی جو مشہور بکس ہیں وہ اس کے بعد جو ہے سپیسیفیکلی جو پنجاب ہے پاکستان کا چونکہ آپ پنجاب پولیس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو اس لئے پنجاب سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جرنل نولیج بہت اچھے والا ہونا چاہیے اس میں سے بہت زیادہ پوچھے جانے کا امکان ہے اس کے بعد اگر بات کریں انگلیج کی تو انگلیج کا ایک پورشن ہوگا تو انگلیج کے پورشن میں ایرر ڈیٹیکشن میز انگلیج کا مختلف سینٹیس دیے جائیں گے تو اس میں سے آپ لوگوں نے جو غلطی ہیں مسٹیکس ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا اس کے بعد کچھ بلینکس دیے ہوں گے ان کو فیل کرنا ہوگا کچھ سینٹیس غلط ہوں گے انگلیج کے تو ان کو کریکٹ کرنا ہوگا مختلف ورڈز دیے ہوں گے تو ان کے سینو نیمز آپ نے ایڈنٹیفائی کرنے ہیں مختلف ورڈز کے آپ نے انٹونیمز ایڈنٹیفائی کرنے ہیں اور بیسک ریمبر میں سے بہت سارے پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ اڈورب اور پریپوزیشن بھی بہت زیادہ انوارمنٹ ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو ہے نیکس پورشن جو ہے وہ قوانٹیٹیٹیو اپٹیچوڈ کا ہے یہ آئی ٹھینک سو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو یہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں اس میں سیمپلیفیکیشن ڈسٹینس ڈسکونٹ فنڈامینتل ایریتمیٹک اپریشن کمپونٹ انٹریسٹ سیمپل انٹریسٹ ایوریج نمبر سسٹم بورٹس ایڈ سٹیمز سیمپل انٹریسٹ ریشوان پرپورشن پروفیٹ اینڈ لاؤس ٹائم اینڈ ورک lcf and lcm پرسنٹیج اور پروبلمز ریلیٹڈ to age as well as questions related to data interpretation are also the important contents for quantitative aptitude portion of this test اس کے بعد جو ہے technical جو سبجیکٹ ہے جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے اس میں جو کنٹینٹ ہے اس میں جو آپ نے بہت اچھی نینا پریپیر کرنا ہے اس میں آتا ہے ڈیجیٹل الیکٹرونکس اس کے بعد والد پروسیسنگ سوپٹویر ٹرانسیسٹر اینڈ ایمپلیفائرز پاور سپلائی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس اچھا خاصہ نولے جونا چاہیے اس کے بعد مادولیشن جس میں جو ہے ڈی مادولیشن اور ٹرانس میٹرز یہ زیادہ ایپورٹن ہے اس کے بعد ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کنفیگرنگ نیٹ ورک انٹرنیٹ کنسیپٹس کمپیوٹر کنپنٹس اور وینڈو آپریٹنگ سسٹم الیکٹری سیٹی سے ریلیٹڈ بیسک کنسیپٹ کپیسٹینس اور الیکٹرونک کنپنٹس یہ جو ہے ایمپورٹنٹ کنٹینٹس ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح پرپیار کر لینا ہے ایٹ لیسٹ ان سے ریلیٹڈ آپ کے پاس بیسک نولیج ضرور ہونا چاہیے ہارڈویر سے ریلیٹڈ جو سلیبس ہے اس میں ہارڈویر کو کوئی ایڈنٹیفیکیشن کرنے ہی آنے چاہیے وینڈو کی انسٹاللیشن سے ریلیٹڈ آپ کے پاس نولیج ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے ڈیسکٹوپ پی سی ریپیار سیفٹی ہارڈ ڈرائیوز وائرس ریمووال سسٹم یوٹیلٹیز وینڈو آپڈیٹس سوپٹویر انسٹالیشن جنک فائل ریمووال اوٹ لوگ کنفیگر اینڈ بیک اپ ڈیٹا بیک اپ ہارڈ ویر ٹرابل شوٹنگ پی سی کلیننگ اس کے بعد بیسک کنسیپٹس آف الیکٹریسٹی ٹرانزیسٹر اس کے بعد اگر بات کریں تو سولڈرنگ اور ڈی سولڈرنگ اس آہ ریزیسٹر میں آہ آپ نے لازمی پڑھ لینے ہیں اس کے بعد یہ انڈکٹینس کپیسٹینس آہ آہ سلیبس کی بات کریں تو اس میں کمپیوٹر کمپنیٹس اور وینڈو اپریٹنگ سیسٹم ورڈ پروسیسنگ آہ سپریڈ شیٹ سوپٹ ویر ڈیسٹوپ پی سی ریپیر سیفٹی آہ ہارڈ ویر ایڈنٹیفیکیشن جنک فائل ریموول آہ لائنکس آہ آہ آٹ لوگ کنفیگر اینڈ بیک اپ اور لیپ ٹاپ اور ڈیسٹوپ پی سی سیڈیٹڈ آپ کے پاس اچھا خاصا جتنا ہو سکے آہ نولیج ہونا چاہیے اچھی ترہا پریپیر کر لینا ہے اس کے علاوہ آہ آہ یہ اس میں آتا ہے مطر بورڈ میمری آہ پروگرامنگ ویڈ سی سی آہ اور جاوہ لینگویج جو ہے آہ میز لو لیول لینگویج آہ ہائی لیول لینگویج کو اچھتنا پڑھنا ہے وینڈو انسٹالیشن ڈیٹا بیک اپ ہارڈویر ڈیویر شوٹنگ پی سی کلیننگ ویرس ریمووال سیسٹم یوٹیلٹیز یوزر یوزر اکوٹ کسٹمیزیشن وینڈوز آہ اپدیٹنگ آہ 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 وینڈوز اپ ڈیٹنگ ڈیوائیس ڈرائیور سوفٹ ویر انسٹالیشن انسٹالیشن ہارڈویر ڈرائیور اور وینڈوز اٹریلٹیز دیزار دا پارٹ آف آہ 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 ٹھیک ہے تو اوور آل جو آہ 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 یہ چھے پورشن کور کرنے ہیں اور ان چھے پورشن کے وان ففٹی مارکس ہوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک پورشن کی فردہ ڈسکیشن کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ